بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایوریون کیسے ہیں سب امید ہے سب خیریت سے ہوں گے اللہ ہم سب کو اپنی حضورت و امان میں رکھے تم ایڈی ایڈ سٹوڈن آج ہمارا نائن کلاس بائیولیجی میں چپٹر نمبر ایٹ میں لیکچر نمبر فور ہے جس میں آج ہم ڈسکس کریں گے ایمپورٹنس آف فرٹی لائزرز کو تو سٹوڈنس موف کرتے ہیں اپنے لیکچر کی طرف سٹوڈن اگر ہم فرٹی لائزر کی بات کر رہے ہیں تو فرٹی لائزر ایسے مٹیریل کو کہتے ہیں کہ جن مٹیریل کو سوائل میں ایڈ کرنے سے پلانٹ کے ساتھ پلانٹ میں ڈیفرنٹ قسم کی ڈیزائربل کرکٹرسٹکس آ جائیں پلانٹ میں مختلف قسم کی ایسی کرکٹرسٹکس آ جائیں جن کرکٹرسٹکس کی ہیومن کو بہت زیادہ ضرورت ہے تو ایسے مٹیریل کو ہم کیا کہیں گے فرٹی لائزر کہیں گے تو سٹوڈن فرٹی لائزر کو سوائل میں ایڈ کرنے سے پلانٹ کے ساتھ ہوتا کیا ہے یعنی کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ کچھ دیزائربل کرکٹرسٹکس آ جاتی ہیں پلانٹ میں وہ کون کون سی کرکٹرسٹکس ہیں سٹوڈن ہر مندہ چاہتا ہے کہ پلانٹ کی گروہ جلدی ہو فروٹ کی فارمیشن زیادہ ہو فلوور جو ہم پلانٹ میں بہت زیادہ ایٹریکٹیف ہوں تو سٹوڈن یہ فائدہ ہوتا ہے فرٹی لائزر کو سوائل میں ایڈ کرنے سے یعنی کہ جب آپ سوائل میں فرٹی لائزر کو ایڈ کریں گے فروٹ کی فارمیشن بھی زیادہ ہوگی پلانٹ کی گروہ بھی زیادہ جلدی بہت تیزی سے ہوگی اور جو فلاور گروہ کریں گے وہ بھی بہت زیادہ ایٹریکٹیف ہوں گے ایسے مٹیریل کو ہم کیا کہتے ہیں ایسے مٹیریل کو فرٹی لائزر کہا جاتا ہے سٹوڈن اب فرٹی لائزر کی کلاسیفیکیشن کی طرف چلتے ہیں سٹوڈن فرٹی لائزر کے براڈلی کلاسیفیکیشن کی گئی ہے اور فرٹی لائزر کو دو ٹائپز میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے کلاسیفائی کیا گیا ہے وہ کون کون سی کلاسیفیکیشن ہیں سب سے پہلی چیز فرٹی لائزر کو دو کٹیگریز میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے سب سے پہلی کٹیگری کون سی ہے اورگینک فرٹی لائزر اور سیکنڈ کیٹیگری ہے ہماری انوارگینک فرٹیلائزر سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں انوارگینک فرٹیلائزر کسے کہتے ہیں سٹوڈنٹ جو نیچرلی آکرنگ انوارگینک فرٹیلائزر ہوتے ہیں ان میں انکلوڈ ہیں روک فوسفیٹ، ایلیمنٹل سرفر اور ایلیمنٹل جیبسم سٹوڈنٹ نیچرلی آکرنگ انوارگینک فرٹیلائزر کون کون سے ہیں روک سیل فیٹ ہیں دوسری کون سے ہیں الیمنٹل سرفر ہیں اور تیسرا کون سے ہیں تیسرے کون سے ہیں الیمنٹل جیب سم ہیں اس کے بعد سٹوڈنٹ یہ جو ان آرگینک فرٹیلائزر ہوتے ہیں یہ کیمیکلی موڈیفائیڈ نہیں ہوتے نائٹروجن فرٹیلائزر سٹوڈنٹ اگر ان آرگینک فرٹیلائزر میں نائٹروجن ایز دا مین ایلیمنٹ ایز دا مین ایلیمنٹ موجود ہو تو ایسے فرٹیلائزر کو ہم کیا کہیں گے ایسے ان آرگینک فرٹیلائزر کو ہم نائٹروجن فرٹیلائزر کہیں گے سٹوڈین ان آرگینک فرٹیلائزر کی آوائیلی بلیٹی کی بات کی جائے سٹوڈین بہت ساری ان آرگینک فرٹیلائزر جو ہوتے ہیں وہ جلدی وارٹر کو دستیاب ہو جاتے ہیں بہت جلدی وارٹر میں ڈیزورف ہو جاتے ہیں اور اس طرح سے سٹوڈین جتنی جلدی وہ وارٹر میں ڈیزورف ہوں گے اتنی جلدی وہ پلانٹ باڈی کو وائلیبل ہوں گے کیا کریں پلانٹ باڈی کو جتنی جلدی وائلیبل ہوں گے اسی طرح سے کیا ہوگا پلانٹ کی گروت بھی جلدی ہوگی فروٹ کی فارمیشن بھی زیادہ ہوگی اور اس کے سٹوڈنٹ سب سے پہلی چیز ہم نے کیا پڑی انورگینی فرتیلائزر میں کہ انورگینی فرتیلائزر کیسے ایسے نیچرلی اوکری انورگینی فرتیلائزر سے پوچھا جائے آپ سے پوچھا جائے کہ نیم 3 ڈیفرنٹ نیچرلی اوکری انورگینی فرتیلائزر پوائنٹ نمبر 1 میں کیا لکھیں گے راک فوسفیٹ پوائنٹ نمبر 2 میں لکھیں گے ایلیمنٹل سلفر این پوائنٹ نمبر 3 میں ایلیمنٹل جیبسن اس کے بعد ہے نائٹروجن فرتیلائزر اگر انورگینی فرتیلائزر میں نائٹروجن ایزا مین ایلیمنٹ موجود ہو تو اس کو ہم کیا کہیں گے نائٹروجن فرتیلائزر کہیں گے ایوائیلیبلیٹی آف انورگینی فرتیلائزر سٹوڈیم جو بہت سارے انورگینی فرتیلائزر ہوتے ہیں وہ وارٹر میں ریڈیلی ڈیزاول ہوتے ہیں اور جتنے جلدی وہ وارٹر میں ڈیزاول ہوں گے اتنے جلدی پلانٹ باڈی ان کو اپنے اندر لے گی پلانٹ باڈی میں وارٹر کی مومنٹ ہوگی اور اس طریقے سے کیا ہوگا اس موسیس کا پروسس ہوگا اور اس طریقے سے پلانٹ کی گروہ جلدی ہونا شروع ہو جائے گی اس کے بعد بات کرتے ہیں اورگینک فرتیلائزر کی سٹوڈنٹ جو اورگینک فرتیلائزر ہوتے ہیں وہ ڈیرائیوٹ کیے جاتے ہیں کس سے ڈیرائیوٹ ہوتے ہیں پلانٹ میٹیریل سے اور انیمل میٹیریل سے سٹوڈنٹ آپ سے پوچھا جائے وارٹیز دا ڈیریویشن آف اورگینک فرتیلائزر آپ کیا لکھیں گے اورگینک فرتیلائزر آر ڈیرائیوٹ پولانٹس انیمل میٹیریل سٹوڈنٹ یہ جو اورگینک فرتیلائزر ہوتے ہیں یہ بہت زیادہ کمپلیکس ہوتے ہیں اور یہ بہت زیادہ ٹائم کمزیومنگ ہوتے ہیں یعنی یہ بہت زیادہ ٹائم لیتے ہیں ایک ایسی فارم میں کنوائٹ ہونے کے لیے ایک ایسی فارم میں بریک ڈاؤن ہونے کے لیے جو فارم پلانٹ کے لیے یوزیبل ہے یعنی کہ سٹوڈن اگر آپ سے اورگینک فرٹیلائزر کے بارے میں پوچھا جائے تو آپ کیا کہیں گے سب سے پہلی چیز یہ ڈیرائیڈ کون سے مٹیریل سے ہوئے ہیں پلانٹ مٹیریل اور انیمل مٹیریل سے ہوئے ہیں سٹوڈن جو اورگینک فرٹیلائزر ہوتے ہیں یہ بہت زیادہ کمپلیکس ہوتے ہیں اور یہ سٹوڈن یہ جو اورگینک فرٹیلائزر ہوتے ہیں یہ ریڈیلی آوائلیبل نہیں ہوتے پلانٹس کو ایک بات میں نے انیورگینک فرٹیلائزر میں آپ کو کیا بات بتائی جو انیورگینک فرٹیلائزر ہوتے ہیں وہ پلانٹ کو ریڈیلی آوائلیبل ہوتے ہیں یعنی کہ وہ وارٹر میں جلدی ڈیسولف ہو جاتے ہیں لیکن سٹوڈن جو اورگینک فرٹیلائزر ہوتے ہیں یہ ریڈیلی ڈیسولف نہیں ہوتے یہ ٹائم بہت زیادہ کمپلیکس ہوتے ہیں اور یہ بہت زیادہ ٹائم لیتے ہیں ایک ایسی فارم میں konverٹ ہونے کے لیے example manure and compost are used as organic fertilizer جو manure اور compost ہوتے ہیں یہ کیا ہے organic fertilizer کے طور پر use کیا جاتے ہیں importance کی بات کریں تو student organic fertilizer کیا کرتے ہیں soil drainage کو increase کرتے ہیں کیا کرتے ہیں soil drainage کو increase کرتے ہیں ریشن کی وجہ بنتے ہیں اور soil کو اس قابل بناتے ہیں یعنی کہ soil کی stability کو بڑھاتے ہی کہ وہ nutrient کو اپنے اندر جذب رکھ سکے اور اس طرح سے کیا ہوگا کہ different قسم کی جو plants soil میں grow کریں گے ان کو بہت زیادہ benefits ہوں گے اس کے بعد اگر ہم distinction کی بات کریں between organic and inorganic fertilizer تو student distinction between the organic and inorganic fertilizer is not always clear cut for example urea organic compound ہے لیکن student اگر ہم chemical synthesized urea کی بات کریں تو وہ کیا ہوتے ہیں وہ grouped ہوتے ہیں inorganic fertilizer کے ساتھ اور وہ inorganic fertilizer کے ساتھ group میں different قسم کے functions perform کرتے ہیں یعنی کہ اگر ہم بات کریں کہ جو chemical synthesized urea ہوتا ہے وہ اکیلے کوئی function اس طرح سے perform نہیں کر سکتا جیسے suitable طریقے سے وہ inorganic fertilizer کے ساتھ group میں perform کر سکتا ہے اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ urea ایک organic compound ہوتا ہے لیکن جو chemically synthesized urea ہوتا ہے وہ inorganic fertilizer کے ساتھ grouped ہوتا ہے جڑا ہوتا ہے ہے اے covered thanks for watching we'll see you next video five